بسم اللہ الرحمن الرحیم بیپ سے بھی بنا سکتے ہیں چکن سے بھی بنا سکتے ہیں حلیم آج میں بنا رہی ہوں متن سے تو یہ جس کے لئے مجھے انگریڈینٹ جو ریکوائیڈ ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میرے پاس half kg متن ہے with bones اس کے لئے یہ ہے شولڈر کا میں نے لیا تھا اس کے لئے bone ہونا ضروری ہے اس سے پھر بعد میں ڈسکارٹ کر دیں گے جب گل جائے گا تو half kg متن ہے میرے پاس one cup oil ہے one cup oil ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں تھوڑا سا جب ہم پیاس براؤن کریں گے اس میں بھی جائے گا one cup oil کورما کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا crushed ginger and garlic ہے میرے پاس یہ تقریبا one teaspoon heap ایک teaspoon بھر کے یہ میں پاس dry masala جات ہے جس میں ہے one teaspoon بھر کے لال مرچ پاوڈر one teaspoon بھر کے میرے پاس ہے crushed cumin and coriander seeds بھنا کٹا زیرہ اور دھنیا whole cumin ہے میرے پاس one teaspoon one teaspoon heap ہے میرے پاس salt یہ according to your taste بھی ڈال سکتے ہیں half teaspoon turmeric powder یہ homemade masala garam masala all spice powder ہے میرے پاس یہ ہے one teaspoon یہ میں پاس کھڑا مسالہ ہے ایک بے لیپ ہے میرے پاس تیز پاتھ ایک میرے پاس ایک انچ کا ٹکڑا ہے دارچینی کا cinnamon stick اور ایک بڑی لائچی ہے میرے پاس black cardamom یہ 6 سے 7 cloves ہے میرے پاس long اور تقریباً half teaspoon میرے پاس ہے black paper کالی مرچے یہ رات کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے لیے جو مجھے required تھا یہ one cup میرے پاس weed ثابت گندم جس کا ٹکڑا بھی بنت ہے اور یہ اس کے ساتھ تھا میرے پاس half cup بالے جو یہ رات کو overnight soak کر دیا تھے میں نے اب میں ان کو کوکر میں ڈال کے تو گلال ہوں گی یہ گارنش کی چیزیں ہیں میرے پاس ہیں green chilies سلائسٹ کٹی ہوئی ادھرک ہے جنجر اور coriander leaves اور mint leaves ہیں جتنا بھی آپ کو required ہو یہ گارنش کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے چیزیں یہ میں پاس ڈالیں ہیں چار ڈالیں ہیں میرے پاس ان کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں quantity one fourth cup each ہے آپ کے پاس one fourth cup لال مسور کی ڈال one fourth cup چنے کی ڈال one fourth cup مونگ کی ڈال یہ تینوں ڈالیں میں نے جو ہیں رات کو بھی گو کے رکھتی تھی اب ان کو بھی میں گلال ہوں گے الگ سے تو یہ میرے پاس ہے پیاس سلائس کی ہوئی ایک میڈیم انین ہے اس کو پھر میں براؤن کر دوں گی آدھی میں حلیم کے کورمے میں ڈالوں گی اور آدھی گارنش کے لیے رکھوں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز اب میں یہ ایک پریشو کر لے کے اس میں میں ڈالیں پہلے گلال لیتی ہوں اور دلیا ضروری نہیں آپ پریشو گوکر میں ڈالیں آپ میں زیادہ ٹائم سیو کر لی ہوں اس لئے آپ پین میں بھی ان کو گلا سکتے ہیں اوور نائٹ سو کر کے رکھا تھا تو گل جائیں گی انشاءاللہ آپ کی تقریباً دو گھنٹے میں دیر گھنٹے میں یہ ایک جگ تقریباً پانی ڈالوں گی ایک لیٹر پہلے ڈالا تھا پانی ایک لیٹر اور میں ڈال رہی ہوں یہ اناف ہوگا اس میں اب میں تھوڑا سا سالٹ اور ہلکی سی تھوڑی سی ہلدی ڈال کے تو اس کو بوائل کروں گی تو آپ چاہیں تو ڈالیں چاہے تو اکارڈنگ ڈیو ٹیسٹ بعد میں ڈال لیجئے گا یہ تقریباً تقریباً قوارٹر ٹی سپون میں نے نمک ڈالے اور قوارٹر ٹی سپونی اس میں ہلدی ڈالوں گی اور انہیں بوائل ہونے رکھ دوں گی یہ تقریباً پریشو ککر میں ان کو پہلے ہائی فلیم پہ کریں گے جب اس کی سی ٹی بجھنے لگے گی تو پھر بلکل اس کو لوگ پہ کر دیں گے تاکہ ڈالیں نیچے لگیں نہیں اور پھر انشاءاللہ یہ تقریباً ہاپ این آور میں یہ ریڈی ہو جائیں گی کوک ہو جائیں گی جو بیورز میں نے ڈالیا اور ڈالیا رکھتی ہے گلانے کے لیے تو دوسرے پریشو ککر میں پہن میں میں ڈال رہی ہوں کورما بنانے کے لیے تاکہ ہمارا ٹائم بھی سیو ہو جائے اور دونوں چیزیں کٹھے ریڈی بھی ہو جائیں اس میں میں مسالے ڈالتی ہوں آپ دیکھئے گا کورما کی جو بیورز زیرا ڈال رہی ہوں میں ثابت زیرا اس میں موسیقی 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 موسیقی